بھئی وہ ہوتل والا تو بس مجھے ٹھکانے لگانے کی چکر بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ صاحب امید ہے کہ آپ صاحب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ پاکہ ہم سب کا اپنی حفظ و عمان میں رکھے جو دکتر تقریف ہیں ان سے اللہ پاکہ ہم سب کو بچائے رکھے اس طرح کے ساتھ آج کی اس طرح کا کرتے ہیں آغاز سب کو کہتے ہیں خوش شامدید گوڈ مارنگ صبح خیر اور آج آپ کے بھائی نے ایک بہت لمبا سفر کرنا ہے پہلے کچھ اور پلان تھا لیکن جس طرح کے حالات یہاں پہ ہیں سب ہی نے یہی مشورہ دیا ہے راہیل بھائی نے گھر سے بھی اما جی با جی سنور بھائیوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ فیل حال آ جائیں دوبارہ چلے جانا جب حالات بہتر ہوئے تو میں نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ گھر کی راہ لینی چاہیے آج مجھے آٹھاں دن ہے یہاں پہ بہت خیال سے بہت دھیان سے کیمرے کا استعمال کرنا پڑتا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جیسے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کل میں شام کو ٹکٹ لیایا تھا میں اور راہیل بھائی کے تھے یہاں پہ جو پایان جنوب ٹرمینل ہے بس کا مین بس ٹرمینل ہے تہران میں تو وہاں سے ہم ایران شہر کی ٹکٹ لے کے آئے تھے چاہ بہار کی لینے گئے تھے لیکن چاہ بہار کی ڈائریکٹ ملی نہیں تھی تو ایران شہر کی ایران شہر کے لیے آج دو بجے گاڑی جانا یہاں سے چلے گی تو میں تقریباً ساڑھے بارہ ایک بجے ٹرمینل پہ پہنچا ہوں ٹکٹ میرے پاس ہوئی تو مسئلہ نہیں ہوگا تو تیاری بغیرہ کرتے گے اور باقی چھوٹی موٹی جو پیکنگ ہے اس کے بات ٹرمینل کی طرف نکلیں گے سنیپ کروا کے جیسے آزربیجان میں بولٹ اوبر چلتی ہے یہاں پہ سنیپ چلتی ہے پاکسان مین ڈرائیو اور کریم اوبر بغیرہ چلتی ہیں ان ساری چیزوں میں گھر جا کے ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا لیکن فیل حال ٹریبل کرنا ہے تقریباً اکیس سے بائیس گھنٹے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اکیس بیس اکیس گھنٹے بتایا تھا کہ ایران سے ایران شہر کا تہران سے ایران شہر کا جو سفر ہے وہ اکیس بیس اکیس گھنٹےوں کا ہے کل کسی تائم پہنچوں گا اللہ رکھے خیر پھر جو بھی سیچویشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بھائی انہیں ٹیکسی میں ہوئی ہے اور ابھی رہیل بھائی کو کہتے ہیں سالویتا سہی بھائی بڑی خدمت کی تھی تسی اللہ باکتون سلامت رکھے انشاءاللہ جرانہ پہنچ کے پہنچ کے پہنچے ٹیکسی آپ رہے ہیں ٹیکسی میں بیٹھ گئے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں ٹرمینل کی طرف پایان جنوب جو میں انڈرمنہ کیا ہے لیکن کہ جہنا یہ بچوں کا ابھی جہدہ راش ہے کیونکہ اس کوچے میں سکول ہے بچوں کا بھائی بھائی کچھ آئے اگر خاسم شہر آزاں یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں دیکھیں کیسے گزار لیتے ہیں یہ گاڑی ہیں کراسکی بھی آجائے تو پھر بھی بھائی کچھ نہ بھی دوار لگاہی دے ہیں یہ چھوٹی چھوٹے کچھے ہیں پتلی پتلی تامکلیاں بیکس کی مارکٹ ہے لیتر بیکس کی مارکٹ ہے یہاں یہ دیکھیں ، موٹر سیکل والے جو ہیں ، یہ اُلٹا چلا رہے ہیں انتنا یہ دیکھیں حالانکہ ان کا یہ مطلب نہیں ہے ہے سمت لیکن یہ پھر بھی آگے سے آ جاتے ہیں اتنی زیادہ یہ موٹر سیکل ہے یہاں پہ اور یہ گاڑیاں توبہ 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 ٹرافک تہران میں بہت زیادہ ہے مشہب میں اتنی ٹرافک نہیں ہے ٹرافک ہے لیکن وہاں پہ مطلب اتنا ٹرافک جیم نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ بڑھو 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 اچھا بھلا ٹائم ہو گئے ہمیں گھر سے چل رہے لیکن ابھی تک بس رول رہے ہیں یہاں پہ جس طرح آربائی جان میں بیدل چلنے والوں کے لیے مطلب گاڑیاں روک جاتی تھی نا یہاں پہ بھئی ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہ بلکل اولٹ ہے آپ کو خود دیکھ بھال کے روڈ کراس کرنا پڑتا ہے ورنہ نہ بائک والے پریک مارتے ہیں اور نہ ہی گاریوں والے پریک مارتے ہیں تو یہاں پہ بلکل یہ کام جو ہے نا وہ اولٹ ہے بڑے خیال سے روڈ کراس کرنا پڑتا ہے یہ ایک تہران سٹی کی ہے سمجھ لیں اور اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک گاری والا بڑیک لگائیں نا تو سمجھ لو کے پیچھے جتنی بھی ہیں وہ ٹھا ٹھا ہی ہوگا آپ ہی ابھی ہم جا رہے ہیں آہ launch MORcas terminal جہاں سے ہم نے رات ٹکنٹ کر رہا ہی تھی پچھلے بلوک میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ابھی دو بجے جہنا جاڑی نے نکلنا ہے اللہ خیار رکھے خیار روح کے اسے ہم سفر کمپی کریں کافی لمبا سفر ہے تقریبا صبح میں نے دیکھا تھا کل مجھے بتا رہے تھے بھائی کہ شاید 21-21 گئی پہ لگتے ہیں لیکن صبح میں نے چیکیا تھا کوئی سترہ سولہ سترہ گھنٹے لگتے ہیں کچھ اس طرح کا کہنا یہ باہر کا ماحول ہے سین ہے ایران شہر کو دیکھنے کا ایک خواب تھا تہران کو یہ بھی اللہ باق نے پورا کیا جہانگردی کا مطلب مزا ہی کچھ اور ہے ٹیول کا ایڈونچر ہے نتنے ہی دنیا دیکھنے کو ملتی ہے نتنے کلچرز نتنے کھانے کھانے کو ملتے ہیں یہ پڑا زبردست سا جہنا وہ ایٹموسفیر بن جاتا ہے تھاک تو بندہ جاتا ہے لیکن یہ لائے جہنا ایڈونچر والی لائے کہ اس کا کوئی نیمل بطل نہیں ہے دھار کی لائف کا ایک اپنا مزہ ہے اس کا اپنا کوئی نیمل بطل نہیں اور ایڈونچر پسند جو لوگ ہیں ان کو یہ لائف جہنا وہ مزہ چکتی ہے ابھی دیکھیں ایران سے واپس جانے کے بات میرا اگلا جو ڈیسمنیشن ہے وہ کونس کنٹری ہوتا ہے انشاءاللہ جلد جلد کپلہ ویکس تو ہے وہ نیکس کنٹری کی لئے نکل جانا ہے اللہ خیار رکھے میں نے بھی اس کو نہیں کہا کہ آپ کو موسیقی بان کر دو سوٹی رہے ہوئی ٹینسے ہیں کچھ سے بہتر ہے تو میں نے نا جیکٹ گھتا دیا میں نے کہا آج جینب جیکٹ نہیں پہنی تو کچھ بہن پہ کہہ رہے تھے کہ اللہ بھائی وہ ہی جیکٹ پہن رکھی ہے چین کر لو میرے بھائی اتنا ٹرائبلنگ میں سامان نہیں اٹھایا جا سکتا یہ میرے پاس شولڈر بیگز ہیں تو اتنا سامان نہیں اٹھایا جا سکتا کہ ہم جانا وہ مطلب تین چار جیکٹس بھی ساتھ میں رکھیں اور بہت زیادہ کپڑے بھی بیک پیکر کی ہی زندگی ہے اسی طرح کی جانا وہ مطلب لائف ہے زیادہ سامان اٹھانا ممکن نہیں ہو پاتا ابھی میں فیل کر رہوں کہ زیادہ سامان میں لے آیا ہوں مجھے تھوڑا کپڑے رکھنے چاہیے تھے اسی طرح کی یہ لائف ہوتی ہے مزے والی لائف ہے ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں ٹکٹ لے لی تھی اور ٹانٹر نمبر چارڈ ٹکٹ روا دی تھی تو وہ کہہ رہے کہ تقریبا تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد بس لگے گی جس جگہ پہ بس آپ کھڑی ہونی ہے ایران شہر کی وہاں پہ آگئے ہوں ٹکٹ بغیرہ چیک کروا کے تو ابھی بس آتی ہے آئی نہیں ہے آتی ہے آئی نہیں ہے آتی ہے انشاءاللہ ہو گئے ہے جی خراب اور ابھی پہن لیتا ہوں چیکٹ کافی ٹھنڈی ہواں چھوڑ ہو گئی ہے ابھی چیکٹ پہن لیتا ہوں دس پندرہ مینیت ابھی دواری مینیت شہر کے لیے جو گھڑی کلی میٹ سیٹ کروایی تھی وہ گھڑی آگئی ہے بیٹھ کے ہم سارا ساپا بس سفر سٹار ہوتا ہے اللہ خیر رکھیں پھر اللہ کا نام دے کے جو ہے نا تیران شہر تک سفر کریں گے اللہ خیر موسم کچھ اس طرح کا ہو گئے باہر جس طرح کا مسئلہ مجھے مشہد میں ہوا تھا ایسا کوئی مسئلہ نہیں وہ ماشاءاللہ یہاں ڈگٹ کل کروا لی تھی اور جو پوائنٹ نمبر ہے وہ بھی میں نے نوٹ کر لیا تھا تصویر بنا لی تھی تو آج بھی مسئلہ نہیں ایران شہر کے لیے جو گاڑی ہے بلکل لکشری ٹائپ کیا ماشاءاللہ اس طرح کی سیٹیں بڑی آرام دے گاڑی ہے بڑی آرام دے گاڑی ہے یہاں اس لی جو مطلب مطلب ساری ہی گاڑیاں چاہے جہاں کلیے بھی جانا بھی بڑی ماشاءاللہ لوجری ٹائپ کی ساپ سوٹی گاڑی ہیں جو سفر کرنے میں بھی بزہ آتا ہے چاہے وہ ٹرین ہو یا بس ہو لیکن ایران شہر میں سفر کرنے کا بزہ آتا ہے ایران ایران شہر جا رہا ہوں تو ایران ہی نکل ہے پورے ایران میں سمر کرنے کا مدہ آتا ہے مشہد میں مشہد کے لئے میں ٹرین پہ گیا تھا تو وہ بھی آؤٹ کلاس تھی اس کے بعد واپس تہران میں آیا تو میرے پاس میں در یہ سفر کیا تھا وہ بھی زبردست تھا یہاں سفر کرنا جو ہے نا وہ بھئی فینٹسٹک زبردست زندہ بھائی بھی یہ لہتا ہے کب تک دو ایک 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 بھائی زندہ بات ابھی میرا خیال ہے کہ بس سے چلنے ہی والی ہے سفر اللہ رکھے خیر شروع ہو جاتا ہے خیر خیریت سے منزل مقصود ہے ترمینل سے نکل رہے ہیں ترمینل جنوب اس کا نام ہے تہران کا یہ مین باس سٹینڈ ہے یہاں سے آپ کو ہر شہر کے لیے گاڑی ملے گی یہ خارجی دروازہ ہے جہاں سے کھاڑی اس وقت مزرے ہیں بائے بائے تہران خیلی ممنون جن کا جنہوں نے ہمیں ہوسٹ کیا اور تہران شہر میں ہمیں گھوم آیا پھیرایا اللہ باگ ان کو سلامت رکھے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بہت مزہ آیا یقین مانے یہاں پہ راہیل بھائی نے کیا میز بانی کی ماشا اللہ ماشا اللہ راستے میں جہاں اچھے سین خوبصورت آئے ان کو ریکارڈ کروں گا ان شاء اللہ آپ کے لئے وایک راستے میں جائے ڈیوٹ موسیقا موسیقا ích ڈعی ڈیوٹ موسیقا ڈیوٹ یہاں پہ گھاڑی بتنی کیوں رکی ہے سٹاف گھر ابھی نہیں جو ایران کا شمالی علاقہ ہے وہ سر سبز و شدہ ہے مشہدواری سائٹ بھی سر سبز و شدہ ہے لیکن یہ ایریا بھی لیکن سبکہ سبز و شدہ ہے سبز و شدہ ہے انگلی بھی سر سورس و شدہ ہے ایک چھلے بھی کبابیو دانتی میں اپنا مردم ہیں ایک چونے کبابیو دانتی میں چھلے میں چھلے میں چھلے میں دیا مجھے ایک جہانگرد ہوں یہ یہ ہے چیٹ یہاں سے اور یہ اس کو دیں گے سلام یہاں کنی پا روٹی تو میں نہیں کھوں گا بس مجھے فکر میں نے ہمشہ سے واپس آتے ہوئے بھی یہ کھایا تھا تو یہ بڑا دلیشیس تھا تو ابھی بھی میں جہیں جانے کھانوال ہوں اس کے ساتھ ایک کباب ہوتا ہے اور چاوال ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں دے گا چاوال کھانی پہو؟ ہی نہیں کھانے کخا ٹی بل پہ رہے جائے یہ پانی ہے ساتھ میں یہ روٹی ہے یہ روٹی تنی میں کھانے والا یہ یہاں پہ چاولوں میں گھی نہیں ڈالتے تو یہ گھی ساتھ میں دیتے ہیں مرزی آپ کی اگر آپ نے ڈال لی ہے تو ڈال لیں اور یہ پائلڈ گوبی ہے یہ اتنا بڑا سا کباب ہے ساتھ میں حریمیت حریمیت شہاں کی بڑی طور شوکی اور یہ ٹماتر ہے تو یہ سارے چیزیں مل ملا کے بڑا زبردست زائقہ بن جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی چلو کباب گوبیتا پتہ نہیں چلو ہے یا چلو ہے یہ مجھے نہیں بتا چلو کباب گوبیتا کھایا ہے اتنا مزیدار ہوتا ہے یہ یقین مانے اتنا مزیدار ہوتا ہے کتنا بڑا سا کباب ہوتا ہے ساتھ میں وائلڈ رائس ہوتے ہیں جو کلر سا ہوتا ہے جو کلر سا ہوتا ہے اور ساتھ میں گھی کا اکنا چھوٹا سا جرس ہوتے تھے بیک ساتھ میں وائلڈ گوبی تھی تو سبردست اور ساتھ میں ساتھ میں گھر جو کچھ اکنے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے دلیشیز تھا بہت ہوتا ہے ساتھ میں دست اللہ کا لاکلا شکر ادا کر کے کھائیں اللہ پاک ہر کسی کو اپنی باہر پاس اعطا کریں ابھی گاڑی چلتی ہے روڈ ٹائم ہو ہے تقریباً سبا اٹھ بجے کا اور اس کے پراتے پر کل کے پر گیارہ بارہ بری اینیاں پڑھ رہے ہیں جو ابھی لنبی تاک کے پاس ہو جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ سوڑ رہے ہیں اور ہمیں ابھی بھی ہم تقریباً چار سبا چار کے انٹی کیا رہے ہیں اور ہمیں جائے مقصود سے پڑھ رہے ہیں آ TON سوڑ پہ جے سیکھٹی جہاں ایسا میں آئے کہ یہاں پڑھ رہے ہیں اس کے پیغانی شہر میں یہاں پڑھ رہے ہیں چیز ہوں پڑھ رہے ہیں یہ بس لی ہے جہبہار کے لئے چاہ بہار میں رات اسٹیک کروں گا اور پھر وہاں سے دیکھوں گا اللہ کہہ رہے کہ پاکستانی طرح جائے چاہ بہار کے لئے گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اللہ کے شکر ہے کہ مطلب والی گاڑی تہران والی آکے کھڑی ہوئی تھے تو چاہ بہار والی گاڑی جو اپنی حکم تیار کریں تو کچھ سامان تھا تہران والی گاڑی وہ چاہ بہار والی نے اپنے گاڑی میں ڈالا اور ساتھ میں ہم نے بیٹھ گئے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہی کرنا ہے انتظار کرنا کرنا اللہ کہہ رکھتے ہیں کہ چاہ بہار پہنچتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اگر دیر ہو گئی تو پھر کل سبوک انشاءاللہ اور اگر دیر نہ ہوئی تو پھر ابھی نہیں تھوڑا سا آپ کو ایران شہر کا یہ دیکھا لو یہ بہت ڈیفرینٹ ہے بہت ڈیفرینٹ ایریا ہے یہ جو شمالی ایران ہے تہران ہے محشد ہے بہت ڈیفرینٹ ہے یہ بلکل خوشت علاقہ ہے ٹرمینل سے گاڑی نکل پڑی ہے اور ابھی چاہنا چاہ بہار کی طرف چاہنا انشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ کتنا سفر ہے یہاں سے چاہ بہار کا تو چار گھنٹے اور کچھ میرے بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بارڈر ہو جانا ہے پاندھا میں نے سنا ہے تقریباً تین ساڑھے تین بجے اور ہمیدان بارڈر بن ہو جاتا ہے دو رات میں گزار ہوں گا ہے چاہ بہار میں کسی ہورٹل میں اور سوہ اٹھ کے انشاءاللہ فریش ہو کر پھر خیار رکھے بارڈر کی طرف جائیں گے بارڈر کراس کریں گے اور پھر دیکھوں گا کہ اگر کراچی کی گاڑی مل جاتی ہے تو اسے بیٹھ کے کراچی جانگے اور پھر پھر جانگے بھائی میرے ساتھ ہی تہلان سے ادھر آئے ہیں چاہ بہار میں رہتے ہیں ہم لوکل ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نارمل ہوتل جانا ہو یک شب کے لئے مطلب ایک دارک کے لئے تو انہوں نے کہا کوئی مساری میں آپ کی رہنمائی کروں گا میں نے مقاعد کروں گا آپ نے ایک رات گزار دیا کل سو موٹ کے آپ نے جانا ہو پر ساہی در چلے جانا تو ایسے تو وہ کہہ رہا تھا کہ مطلب بڑے ہوتلز میں ہیں تو بڑے ہوتل میں ہم نے کونسا اسٹیک کرنا ہے ہم نے ٹریولر ہیں جہاں بے مناسب جگہ میں ہمیں اسٹیک کرنا ہے تو ہمیں چاہ بہار پہنچتے ہیں تو باقی کی کہاں ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے تو سمجھ رہا تھا کہ چاہ بہار کے طرف جانا سارا ویدانی علاقہ ہوگا لیکن ایران شخص چل کے سو پا جتنا بھی سبر کیا ہے سارے ایسے کرجے پاہ کجوروں کے چھوٹے چھوٹے باغات نظر آ جاتے ہیں لیکن وہ بنا یہ احساس یہاں پہ کمرے تلاش میں ہے تو یہ ہوسٹل نمائی ہے ہوسٹل تو نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو ملا ہے کمرہ اس ٹیم میں بارڈر کی طرف جانا تھا لیکن بارڈر کلوس ہو جاتا ہے تو صبح آٹھ بجے کلتا ہے صبح انشاءاللہ نکلوں گا آٹھ بجے تک وہاں پہنچا گا انشاءاللہ ابھی سامان رکھتا ہوں نہاتا ہوتا ہوں فریش ہوتا ہوں پھر کھانے کی تلاشت نہیں کرتا ہوں بازار میں تلاشتا ہوں بلوگ کو یہاں بھی انڈ کرتا ہے انشاءاللہ ایک نئے بلوگ کے ساتھ پھر آپ کی تلاشت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں خودا حافظ